بھارت کی ہٹھرمی برقرار پی ٹی آئی کے بغیر بھی شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی میں شامل ہزاروں افراد جو غیر قانونی سرکرمیوں میں ملوث نہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر بھی پی ٹی آئی سربراہ نے کیا تھا ہم کسی کے خلاف ذات انتقام پر عمل پیرا نہیں عدلیہ کے فیصلوں میں مداخلت کروں گا نہ ہی عدالتوں کو کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے فوج اور وفاقی حکومت کے دمیان تعلق بہت شفاف ہے نگران وزیراعظم انوار الحقاکر کا لندن میں غیر ملکی خبر سائن جنسی کو انٹرویو سائفہ کیس میں چیمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی گودشتہ سماعت پر عدالت میں ایف آئی اے کو نوٹس زاری کرتے ہوئے دلائل طلب کیے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹکسی اڈیالا جیل منتقلے کے چیمن پی ٹی آئی کے درخواست پر سماعت بھی آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف چیستے سامر فاروق درخواست پر سماعت کریں گے آنکھوں کے انجیکشن کے وائش بینائی سے محرومی پر انتظامیاں میں حل چل زمدانوں کے خلاف گھیرا تنگ صوبے بھر میں کاروائیاں جاری مریضوں کی نشاندہ ہی کر کے علاج کرنے کا حکم نگران وزیر اعلیٰ کی جانب سے چار امور پر عمل درامت کا اعلان انجیکشن کی رسیابی کے زمدار ڈراغ انسپیکٹروں کی خلاف فوری کاروائی ہوگی کولٹی ریپورٹ آنے تک انجیکشن پر دو ہفتے کی پابندی رہے گی اندھے پند کے شکار افراد کا فری علاج کیا جائے گا معاملے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کام کرے گی نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہیں کشمیریوں اور پاکستانیوں کے مجرم عوام کے کہر سے بچ نہیں سکتے نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آ رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو ہمیشہ ریلیف دیا ہے مریم نواز کا مسلم لگدون آزاد کشمیر کے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب نواز شریف کی 21 اکٹوبر کو وطن ناپسی پر استخبال کی تیاریوں پر مشاورت الیکشن کمیشن کے ذابطوں میں گنجائش ہے تو عام انتخابات جنوری میں نہیں ہونے چاہیے کے پی اور بلوچستان کے شمالی لاکب موسم سرد ہوتا ہے پی ڈی ایم میں ہر جماعت کے اپنے اصول ہیں مسلم لگدون کسی کے خلاف احتجاج کرتی ہے تو ہم پابند نہیں ہم نے کئی زمداریاں دا کی لیکن کہیں ہمارے بھی پر جلتے ہیں احتساب بلا تفریق سب کا ہونا چاہیے جمیت علماء اسلام فکر اہنما مولانا عبدالغفور حیدری جوات اسلامی کا مہنگائی کے خلاف گوانر ہاؤس کوئٹا کے سامنے دھرنا حکومت سے بجلی گیس اور پیٹرل کے نرخ کم کرنے کا مطالبہ پاکستان میں بجلی پانچ روپے فی ای یونٹ مل سکتی ہے لیکن حکمرانوں کی پالیسیوں کی وجہ سے چھپن روپے یونٹ ملتی ہے گھر چلانا مشکل ہو گیا عوام آٹے اور چینی کے لیے سڑکوں پر ہیں آئی ایم ایف کے قرضے حکمرانوں نے لیے لیکن اسے واپس عوام کر رہے ہیں اشٹرافیا کے احساسے بیج کر قرضے اتارے جائیں اب جماعت اسلامی اس طرح جلحق کا خطاب نگران وزیر اعلیٰ پجاب محسن نقوی نے لاہور میں بند روڈ ایلیویٹڈ پروجیکٹ کے دو حصوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا پیکیج ون میں نیازی انٹرچینج تا سگیئے انٹرچینج کوری نور کی تعمیر ہوگی لمبائی تیرہ شارعہ چھ پانچ کلومیٹر ہوگی پیکیج ٹو کے تحت سگیا انٹرچینج تا بابو سابو انٹرچینج تک کوریڈور بنے گا چار لین پر مشتمل دو رویا ہائی رائز سڑک تعمیر کی جائے گی نگران وزیر اعلیٰ کی جانب سے منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت